اس طریقے سے یخنی میں بنا ہوا بیپ پلاو اور چوبیس گھنٹے ان کے پاس پلاو اور بریانی تیار ہوتی رہتی ہے اسی طریقے سے ہر مسالہ تیار کر رہے ہیں بریانی کے لیے چکلہ آگیا ہے چوبیس گھنٹے یہ سیل کرتے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بکھرے بکھرے چاول ہیں کیا کلر ہے کیا ٹیکچر ہے تو یہاں پہ لوگ زیادہ تر رات میں بریانی کھانے آتے ہیں یا پلاو اسلام علیکم آج ہم جی جگہ پہ موجود ہیں وہ ہے نوٹ نام آباد بلوک ٹو کا ایریا ہے اور یہاں پر ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں عبدالحنان بیف پلاو چکن بریانی اور پکوان سینٹر والوں کا اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چوبیس گھنٹے اوپن ہوتا ہے آپ کو ناشتہ کرنا ہے یا دوپیر کا کھانا کھانا ہے رات کا کھانا کھانا ہے تو ہر ٹائم صبح پانچ بجے بھی یہ اوپن ہوگا اور سارا دن بھی ساری رات یعنی کہ چوبیس گھنٹے ان کی سرویس آبیلیبل ہے آپ کو جب بھی آنا ہو بلوک ٹو میں پلاو اور بریانی کھانے کے نہیں ہے تو آپ یہاں پر آکے انجوائے کر سکتے ہیں تو آجائے میرے ساتھ سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اچھا جی یہ پلاو بنا رہے ہیں یہ بیپ پلاو جو ہے ریڈی کر رہے ہیں یہ اور دیکھیں کس طریقے سے جو ہے یکنی میں بنا ہوا جو ہے بیپ پلاو یہ بریانی اور پلاو یکنی پلاو جو ہے یہ ریڈی کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں دونوں چیزیں جو ہے یہ ریڈی ہو رہی ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ بارہ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے والی ڈیوڈی نہیں ہے یہ ان لوگ کی چوبیس گھنٹے کی ڈیوڈی ہے جو کہ یہ انجام دیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے ان کے پاس پلاو اور بریانی جو ہے یہ تیار ہوتی رہتی ہے اسی طریقے سے جو ہے آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں یہ حرمہ سالہ تیار کر رہے ہیں بریانی کے نہیں ہے چکن بریانی کے نہیں ہے اور یہ چکن بریانی کے نہیں ہے جو ہے ہارا مسالہ ریڈی ہو چکے اب اس گھنٹے کس طریقے سے دیار کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ہمت دیوئی انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا بس یہ کہ تھوڑا سو جاتے ہیں مال پکایا سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں ختم ہوتا ہے پھر پکا دیتے ہیں اچھا آپ واحد ہو یعنی کہ یہ پلاو اور بریانی بنانے ہیں جی 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 اب اس گھنٹے آپ ہی بنا بنا کے دیتے ہیں ابھی نیا نیا کام ہے تو اس لیے میں نے کہا چلیں آپ ابھی میں اکیلا کرتا ہوں ابھی تو ہمارا یہ کہ اللہ کا شکر اچھا ہو رہا کام رات میں زیادہ ہوتا ہے دن میں اتنا ہوتا ہے نہیں اس لیے دن میں ریس مل جاتا ہے دن میں تھوڑا سو جاتا ہوں میں تو کام چل جائے اس طرح تو جب دن میں بھی بڑھے گا انچاللہ تو پھر ایک اور بندہ رکھ لیں گے پھر ابھی تو یہ کہ اکیلا کر رہا ہوں میں کام اللہ نے امت دیوئی ہے آپ کا نام کیا ہے محمد رضا کب سے کر رہا کام میرے کو تقریباً نو سال ہو چکے نو سال سے بس چھوک چھوک کی بات ہوتی ہے بس چھوک ہوتا انسان کہاں سے کام پوچھ سکتا ہے اچھی بات ہے محنت میں عظمت ہے اسی طریقے سے پتیلے آتے رہتے ہیں اور یہ سیل کرتے رہتے ہیں یہ پتیلہ آگیا ہے ایک اور یہ پتیلہ آگیا ہے چوبیس گھنٹے جو ہے یہ سیل کرتے ہیں یہ پلاو پتیلہ آیا ہے کیا بات ہے بھائی زوردست خسم کا بیف یقنی پلاو یہ تیار ہو چکا ہے اور یہ پتیلہ آگیا ہے سب کریں گے مکس کریں گے تھوڑا سا مکس کر کے ہمیں دکھائیے گا کچھ میں تو بہت آ رہی ہیں پلاو کی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یقنی پلاو یہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں چوبیس گھنٹے جو ہے یہ یقنی پلاو اور آپ کو چکن بریانی جو ہے اویلیبل ہوتی ہے عبدالحنان بھی پلاو چکن بریانی والے ہیں یہ نوٹ نانو باد بلوک ٹو کے جو ہے ایڈیا میں جو ہے ان کا پکوان سینٹر ہے اور اس کی لوکیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے رشید قورمہ اور ممتاز نہاری والی سٹریڈ ہے یہ اسلام علیکم بابا بابا بتائیں بلکل اوکے ہے اوکے امیت سے کہا رہا ہاں یا یہاں پر آپ کو کلاو پہلے دن سے میں آیا ہوں پہلے دن سے پہلے دن آیا لیکن کلاو کلاو پہلے دن آیا اچھا تو کلاو بریانی کھائی بریانی نہیں کھائی پہلے دن ایک کلاو کلاو کھائی مزید آ رہے ہیں بڑا مزید یہ میں عبدالحنان پکوان سینٹر کا جو ہے مینیو کارڈ آپ کو دکھا رہا ہوں کیا ان کا مینیو کارڈ ہے اور کیا ریٹس ہیں ان کے چلو بھائی یہ دیکھیں ہرہ مسالہ لگایا جا رہا ہے چکن بریانی پہ یہ چکن بریانی پہ جو ہے ہرہ مسالہ لگایا جا رہا ہے ہرہ مسالے جب تک نہیں ہوں بریانی میں مزہ ہی نہیں آتا بھائی ہرہ مسالہ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ بھی چکن بریانی میں یہ تیہ والی بریانی ہیں کیا تیہ والی بریانی بناتے ہیں بھائی یہ اور چوبیس گھنٹے جو ہے ان کے پاس بریانی آویلی بل ہے چوبیس گھنٹے مطلب صبح ہو رات ہو دوپیر ہو کسی وقت بھی آپ آئیں گے ان کے پاس چکن بریانی اور بی فلاو آویلی بل یہ کیا ہے زردے کا رنگ یہ رنگ ڈالا جا رہا ہے بھائی یہ دیکھیں خوبصورتی کے نہیں ہے جو ہے بریانی کا لک لائیں گے تو زردے کا رنگ لازمی لگائیں گے یہ بھائی یہ میکپ ہوتا ہے یہ سارا جو ہے بریانی کا یہ ہے چوبیس گھنٹے والی بریانی جو ہر وقت جو ہے چولے پہ رہتی ہے کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ یہ ہٹے یہ دیکھیں آہا کیا بکھرے بکھرے چاول ہیں کیا کلر ہے کیا ٹیکچر ہے کیا بات ہے بھائی کیا خوشبویں آ رہی ہیں زبردست بھائی زبردست ماشاءاللہ سے یہ آئل کیوں ڈالتے ہیں یہ آئل اس لئے اوپر سے لگتا ہے بریانی میں اچھا نکھ سے تو تھوڑا سی لگتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے بریانی تو رسیلیں چھکایا جاتی ہیں خشک جو ہوگی اس میں تو مزہ آئے گا نہیں اس لئے تیل ڈالا اوپر سے ڈالا جاتا ہے یہ دیکھیں جی پتیلوں پہ پتیلے یہاں پر آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں یہ چکن بریانی ریڈیو کر آئی ہے اور چوبیس گھنٹے یہاں پر یہ سیل کرتے ہیں یہ چکن بریانی اور بیف پلاو یہ دیکھیں جی کیا بات ہے بھائی زبردست بھائی زبردست ماشاءاللہ سے کیا خوشبویں آ رہی ہیں اور بکھرے بکھرے چاول آہ آہ اسلام علیکم کیسی ہوتی ہے بریانی آپ لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بریانی جو بہت اچھی ہوتے ہیں کہاں سے لینے آتے ہیں میں نے پیٹرول پمس آیا پیٹرول پمس ایک لمبر سے بریانی لیے پلاو بریانی لیا بریانی مدہ دار ہوتی ہے مدہ دار ہوتے پلاو آرسن پہ چھو بریانی ملے تاکرچی والا اور ابھی تو یہ ہے پران بریانی پہلی دفعہ کھا رہی ہے اسے پہلے بھی کھا چکا ہے اسے پہلے بھی کھا چکا ہے اسلام علیکم آپ کا نام سر فرہان رئیس فرہان بھائی آپ کے اس کا ریسٹورنٹ کا نام کیا ہے عبدالحنان بیف پلاو این چکن بریانی پکوان سینٹر تو یہ لوکیشن کونسی ہے یہ نازمباد دو نمبر نز کیفے ابباس کے سامنے آپ کا کوئی کونٹیک نمبر میرا کونٹیک نمبر ہے 03133355157 تو مجھے یہ پوچھنا تھا یہ جو بریانی آپ بناتے ہیں کس کے بیف میں کس کے بچیا کے یا بچڑے کے گوش کے یا بڑے کے بہنس کے گوش کے یہ کس کی ہوتی ہے یہ جناب ایک نمبر بچیا کا گوش ہے ہمارا ٹھیک ہے اور بغیر اٹی کا گوش ہوتا ہے اور انشاءالل بیف پلاو جو نا ہماری مشہور ہے آپ آئیے مزہ آ جائے گا آپ کو کھا کے بیف پلاو ہے اور چکن بریانی چکن بریانی ہے بریانی صرف چکن ہی ہوتی ہے بریانی چکن ہوتی ہے انشاءاللہ ریسنڈلی جو نا ابھی ہم لوگ چنا پلاو بھی لگائیں گے تو یہ پلاو میں جو ہے یہ یخنی میں بنتا ہے جی ہاں یہ یخنی پلاو ہے یہ ہمارا یخنی پلاو بناتا ہے یہ ہیدرابادی ہے یا ہیدرابادی کی طرح یہ سمجھ لو ہیدرابادی ہے جی جی بلکل تو آپ کے ادھر کے ٹائمنگ کیا ہیں سر ہماری ٹائمنگ چوبیس گھنٹے الحمدللہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ہماری ٹائمنگ ہے پوری رات ہوتا ہے اور اسی طریقے سے گرم لگتا رہتا ہے اور بنتا رہتا ہے دن میں بھی کھلا اوپن ہوتا ہے جی جی دن میں بھی اوپن ہوتا ہے آپ ناشتہ بھی کر سکتے ہیں دوپیر کا خانہ بھی کھا سکتے ہیں مطلب ہمارا چوبیس گھنٹے ہون ہے مطلب میں صبح چھ بجے ناشتہ کرنے ہوں پانچ بجے جب بھی کھلا ہوگا جی دی بالکل بالکل جب بھی کھلا ہوگا انشاءاللہ تو اچھا تو آپ کے رمضان کی ٹائمنگ کیا ہوگی رمضان کے سر انشاءاللہ ہماری ٹائمنگ ہوگی تین سے چار بجے تک کی ٹائمنگ ہوگی جب تک سہری ہوگی آف ہوگی پھر بند کر کے پھر انشاءاللہ جائیں گے دھر پر سہری میں بھی یہ ہوں گی سہری میں بھی ہوگی آفتار میں بھی ہوگا انشاءاللہ بہت اسی طریقے سے ہمارے پاس تھال ہوتے ہیں ہمارے کسٹمر آتے تھالوں میں جو نا انشاءاللہ لیتے ہیں پلاو بریانی بڑا اچھا محول ہوتا ہے رات میں انشاءاللہ اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کب سے کام کر رہے ہیں مجھے تقریباً ہو گئے چھ سال ہونے والے ہیں ان کے ساتھ چھ سال ہو گئے تو یہاں پہ کیا شفٹے لگتی ہیں سنائے کہ چوبیس گھنٹے اوپن ہوتا ہے آپ لوگ کا کاؤنٹر جی جی آڑوے تک ہم ہوتے پھر صبح آڑوے نائٹ شفٹ آیا دی ہے نائٹ شفٹ آلگ آپ کی دوسرے بندہ آ جاتا ہے تو یہاں چوبیس گھنٹے صحیح چلتا ہے یا نہیں کہ نہیں نہیں ماشاءاللہ اچھا رسپونس آتا ہے کسٹمر بارہ بے کے بعد شروع ہوتا ہے پھر رش لگا رہتا ہے تین چار بھائی تھا تو اس کے بعد کام چلو ہو جاتا پھر آٹھ بھائی شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ لوگ زیادہ رات میں بریانی کھانے آتے ہیں یا پلاو ماشاءاللہ ہمارے دونوں ہی چلتے ہیں بریانی بھی جلتی یا پلاو بھی جلتے ہیں دونوں چلتے رہتے ہیں جی جی تو یہ سٹنگ ایریا تو نہیں ہے نا فیملی سٹنگ ایریا ہے جی جی فیملی کا بھی سسٹم ہے ہمارے پاس بارہ گھنٹے ڈیوڈی کرتے ہیں جی جی بارہ گھنٹے کرتے ہیں بارہ گھنٹے ماشاءاللہ سے کتنے پتیلے آپ لوگ کے سیل ہو جاتے ہیں آپ کی شفٹ میں ماشاءاللہ میری شفٹ کے اندر تقریباً کم از کم میں سات پتیلے کاٹ دے تھا سات سات چھے سات چھے دونوں کے دونوں کے سات چھے پتیلے آپ کے کٹنگ ہوتی ہے یعنی ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہے کٹنگ ہوتی یار یہ تو بہت زبردست چیز ہے چوبیس گھنٹے پلاؤ یعنی کے اور بریانی جو ہے یہاں پر اویلیبل ہے یہ آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ اگر آپ کو ناشتہ کرنا ہو تو بلوک ٹو نوٹ نازمہ بات آپ آئیے اور ناشتہ بھی کیجئے کھانا بھی کھائیے اور رات کا بھی کھانا کھائیے اور لنج بھی کیجئے یہ سب چیزیں جو ہے پلاؤ اچھا لگتے ہیں بریانی دونوں اچھی اب کہنے کا مقصد بریانی تو یہی نہیں بھاٹا کوئی بھی اب پلاؤ لیا اچھا تو پلاؤ کھانے آئے پہلے کھایا ہے ان کا پلاؤ پہلے نہیں کھایا میں نے شوشل مڈیو پر سنا ان کا تو میں یہ بھی چیک کرنا آتا اب تو ان کا چوبیس گھنٹے ہو گیا یہ پلاؤ میں بولنا ہوں ماشاءاللہ سے ان کا چوبیس گھنٹے نہیں بارہ مہینے چلے پورا مزیدار ہے اب چیک کریں گے آپ کے سامنے آئے کیا بریانی کھا تو پلاؤ کیسا ہوتا ہے پلاؤ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن میں ان کے ساتھ بریانی کھا تو کب سے کھا رہے ہیں تقریباً جب سے کھلے میں روزی آ رہا ہوں روزانہ جو ہے بریانی کھانے کی نہیں آتا چکن بریانی جی جی بلکل کیسی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے الگ جائے کہاں سے آتے ہو لینے میں چانی چوک سے اب تو یہ چوبیس گھنٹے ہے چبھی تو روزانہ ٹائم کی ٹینشن ہی نہیں ہے کبھی بھی آئے جب اس کے ساتھ ہی جو ہے نوٹ نازمباد بلوک ٹو کے ایریے سے جو ہے مجھے اجازت دیں آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ عبدالحنان بیف پلاو اور چکن بریانی پکوان سینٹر والوں نے جو ہے ہمیں بتایا کہ چوبیس گھنٹے ان کی سرویس ہے اور چوبیس گھنٹے جو ہے یہ پلاو اور چکن جو ہے بریانی آویلیبل ہوتی ہے پلاو ان کا یخنی پلاو ہے ایدرابادی اس کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں بتایا تو مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ